السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبی اجمعین مارچ اخیر میں ہم لوگوں نے کتاب الحج کا تیسرا باب پڑھا تھا جو حالت احرام میں ممنوع چیزوں کا تھا کہ احرام میں کون کون سے چیزیں ممنوع ہیں اور جو باتیں باقی رہ گئی تھی وہ تھی کہ اگر ان ممنوع چیزوں کو کوئی کر لیتا ہے تو اس کا فدیہ کیا دینا پڑے گا اور اس کے بعد باقی تھا حدی کے مسائل حدی کہا جاتا ہے ان جانوروں کو جو اللہ کی رضا کے لیے مکہ بھیجے جاتے ہیں یا مکہ میں قربان کیا جاتے ہیں تو انشاءاللہ جو ہے محضورات کے تعلق سے میں آج تھوڑا سا ریپیٹ کر دوں گا سرسری طور پر جو ممنوعات احرام ہیں یعنی احرام میں احرام حاجی جب احرام بانتا ہے ایک خاص لباس میں آ جاتا ہے اور اس میں کچھ چیزیں منع اس کے لیے ہوتی ہیں عام حالت میں آدمی کچھ بھی پہن رہا ہے کچھ بھی استعمال کر رہا ہے جو اس کے لیے حلال اور مباہ ہیں اس کو استعمال کر رہا ہے لیکن حالت احرام میں ایسا نہیں ہوتا ہے حالت احرام میں حاجی جو ہے خاص طور پر مرد وہ بہت سے چیزوں کی پابندیاں کرتا ہے ان پابندیوں میں ہم نے جو پڑھا تھا کہ مرد جو ہے سیلا ہوا کپڑا نہیں پہنتا ہے صرف دو چادر پہنتا ہے ایک چادر کو ازار بنا لیتا ہے اور ایک چادر کو وہ اوپر جو ہے استعمال کرتا ہے اڑھنے کے لیے یعنی اس کا جو ہے سمجھے کورتے کی جگہ پر یا شڑ کی جگہ پر اس کو کیا کرتا ہے وہ استعمال کرتا ہے تو سیلے ہوئے کپڑے پہننا اس کے لیے ناجائز ہے حالت احرام میں خوشبو کا استعمال چاہے کپڑے میں ہو چاہے بدن میں ہو یہ بھی اس کے لیے ناجائز ہو جاتا ہے خوشبو اصل میں زیب زینت ہے احرام کے جو حالت ہے وہ خالص ایک طریقے سے جو ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تضاہت کی قیفیت ہے زہد کی قیفیت ہے دنیا سے بے رغبتی کی قیفیت ہے اور خوشبو اطریات کا لگانا یہ حقیقت میں دنیا کی رغبت کی دلیل ہے تو استعمال خوشبو کا استعمال نہیں کرتا ہے ناجائز ہے مردوں کے لیے سر کو ڈھاپنا چاہے وہ ٹوپی کے ذریعے ہو چاہے امامہ کے ذریعے ہو چاہے وہ رومال کے ذریعے ہو چاہے وہ کسی ایسی چیز کے ذریعے ہو جو اس کے سر کو چپک کر کے ڈھاپتی ہو لیکن اس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ اگر سر کو دھاپ رہا ہے کسی چھت کے ذریعے چھتری کے ذریعے کسی گاڑی کے چھت کے ذریعے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے اپنے خیمے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے ایسی پانچویں چیز عقد نکاح چاہے خود اپنے لئے کروا رہا ہو چاہے کسی دوسرے کے لئے منقد کر رہا ہو یہ چیز بھی حالت احرام میں ممنوع ہے کیونکہ حالت احرام ان چیزوں کا تقاضہ نہیں کرتی ہے کہ آپ دنیاوی امور میں مشغول ہو جائیں تو نکاح کرنا نکاح کروانا دونوں چیزیں کیا ہیں حالت احرام میں ممنوع ہیں ایسے ہی بیوی سے مباشرت کرنا یہ چیز بھی ممنوع ہے ظاہر سے بات ہے جب چھوڑی چھوڑی چیز ممنوع ہیں تو یہ چیز بدرجہ اولا کیا ہے وہ ممنوع ہوگی ایسے ہی بیوی کے ساتھ سونا جس کو کہا جاتا ہے کیا بلتے ہیں ساتھ میں لیٹنا جسم کا جسم سے ملنا گرچہ مباشرت اور وطینہ ہو یہ چیز بھی کیا ہے ناجائز ہیں کیونکہ یہ چیزیں کیا ہے انسان کے شہوت کو کیا ہے جنم دیتی ہیں اور یہ اس حالت کے لیے مناسب حالت احرام کے لیے مناسب نہیں ہے ایسے ہی خوشکی کا شکار اس کے لیے ناجائز ہے حالت احرام میں خوشکی کا شکار لیکن اگر پانی کا شکار ہے تو اس کے لیے جائز ہے کیونکہ اگر کوئی حاجی احرام باندھ کر کے سفر پر نکلا ہے ہو تک تا راستے میں اس کو کھانے پینے کی ضرورت پڑے اس کے لیے اس مچھلی کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے تو راستے میں چلتے وہ شکار کر سکتا ہے اور مچھلی کو کھا سکتا ہے لیکن خوشکی کا شکار اس کے لیے کیا جائز نہیں ہے کیونکہ دیگر ذرائع کھانے پینے کے وہاں پر کیا ہیں موجود ہیں ایسے ہی کسی بھی محرم کے لیے نوی چیز کسی بھی محرم کے لیے یا غیرے محرم کے لیے چاہے محرم ہو چاہے محرم نہ ہو اگر حرم کے اندر ہے تو حرم کے خدرو پودوں کا کا کاٹنا جائز نہیں ہے یا ایسے پودوں کا کا کاٹنا جائز نہیں ہے جس کی وجہ سے تکلیف نہ ہو رہی ہو یہ حرم کی عزت اور اس کی کیا اس کے احترام میں شامل ہیں اس کے حرمت میں کیا ہے شامل ہے آپ حالت احرام میں ہو چاہے غیر حالت احرام میں ہو لیکن اگر حالت احرام میں ہیں تو بدرجہ اولا کیا کرنا اس کی پابندی کرنی ہے یہ نو چیزیں تھیں جن کی پابندی حالت احرام میں کرنی ضروری تھی یا اس کو محضورات الاحرام کہا جاتا ہے محضورات الاحرام محضورات مطلب ہوتا ہے ممنوعات الاحرام حالتِ احرام میں جو چیزیں ممنوع ہیں احرام میں سمجھتا ہم نے کہا سب سمجھ رہے ہوگی احرام کسی کہا جاتا ہے آپ سمجھ رہے ہیں نا کوئی دکت تو نہیں آ رہی ہے تو احرام میں یہ چیزیں ممنوع ہیں اب ہمارے سامنے جو آج کا درس ہے دوسرا مسئلہ ہے فدیت المحضورات ان محضورات کا ان ممنوع چیزوں کا فدیہ کیا ہوگا بطور مثال اگر کسی آدمی نے سلہ ہوا کپڑا پہن لیا خوشبو لگا لی ناخنیا بال کٹ لیا یا اس نے کیا بولتے ہیں شاہوت کا کوئی کام کر لیا تو ایسی صورت میں اس کو کیا کرنا ہوگا آج کا یہ باب ہمارا اسی پر منصر ہے انشاءاللہ موقع رہے گا تو پھر حدی کی بات انشاءاللہ کریں گے لیکن ابھی جو درس ہمارا چلے گا وہ فدیت المحضورات کا ہے فدیہ کہا جاتا ہے عموماً ایک طریقے سے بدلے کو فدیہ کچھ کو کہا جاتا ہے بدلے کو کوئی غلطی آپ سے ہو گئی ہے تو آپ اس کا بدل کس طرح پورا کریں گے اس کی بھرپائی کس طرح کریں گے بن نسبتی لحلق الشہر بال کے حلق کرنے کے سلسلے میں بال منہ یا بال کا کٹنا ناجائز ہے وَتَقْلِيمِ الْأَزَافِرِ اور ناکھونوں کے تراشنے کی نسبت سے وَلُبْسِ الْمَخِيطِ اور سلے ہوئے کپڑے پہننے کی نسبت سے وَالطیب یا خوشبو لگا لینے کی نسبت سے وَتَقْتِيَتِ الرَّاسِ یا سر کو ٹوپی سے امامے سے کسی کپڑے سے ڈھاب لینے کی نسبت سے وَالْإِمْنَائِ بِنَظْرَةٍ یا کسی عورت کی طرف دیکھا اور منی کا خروج ہو گیا وَالْمُبَاشَرَةٍ بِغَيْرِ انْظَالِنْ مَنِ یا کہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کے لیٹا اس کے بگل میں یا اس سے مباشرت کیا ملا جولا لیکن منی کا نزول نہیں ہوا ان تمام چیزوں میں جو چیزیں بتلائی گئیں چاہے وہ بال کا مون لینا ہو یا کیا بلتے کٹ لینا ہو چاہے ناکھون کا تراشنہ ہو چاہے سلیوے کپڑے پہن لینا ہو چاہے خوشبو کا لگا لینا ہو چاہے سر کو ڈھاپ لینا ہو چاہے کسی عورت کی طرف سے طرف آپ نے شہوت سے دیکھا اور منی کا خروج ہو گیا یا یہ کہ کسی عورت سے کیا بلتے ہیں اپنی بیوی سے آپ نے کیا بلتے ہیں مباشرت کیا یعنی اس سے ملے جولے آپ شہوت کے ساتھ لیکن منی کا نزول انزال نہیں ہوا اس صورت کے اندر ان تمام صورتوں کے اندر کیا فدیہ ہوگا صاحبی کتاب کہتے ہیں کہ ان ساری شکلوں میں دیکھ رہے ہیں آپ شہوت کی بھی جو بات ایک ایسی ہے کہ کسی کو صرف دیکھا ہے اور منی کا خروج ہو گیا اس کا یا یہ کہ عورت سے اس نے کیا کیا ہے مل جول کیا یعنی وطی نہیں کی لیکن منی کا خروج نہیں ہوا ان ساری چیزوں میں خوشبو لگائی لباس سلوہ لباس پہن لیا یعنی کیا بلتے ہیں اس نے جو ہے سر کو ڈھاپ لیا ہے نا ناخون تراش لیا بال کٹ لیا ساری چیزیں اس میں تین میں سے کوئی ایک چیز کرنی ہوگی اور یہ تینوں چیزیں اختیاری ہیں اختیاری یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو پہلا کرنا نہیں ہوگا تو دوسرا کرنا نہیں تو دوسرا ایسا نہیں تینوں چیزیں علت تخیر ہیں علت تخیر ہے نہیں آپ کو اختیار ہے آپ شن صاحب کے پاس چاہے یہ کرنے چاہے وہ کریں کیا چیزیں ہیں سب سے پہلا فدیہ سیام سلاسطی ایام تین دن کا روزہ رکھنا کتنا تین دن کا روزہ غلطی ہوئی ہے کیا کرنا تین دن کا روزہ رکھنا ہے او اتعام ستت مساکین یا کیا کرنا ہے چھے مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے تین دن کے روزے کے بدلے میں کتنے مسکینوں کو چھے مسکین کو اور ایک مسکین کھانے کا جو حساب کتاب ہے کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ سا کا پانچوہ حصہ اگر گیہوں دے رہا ہے تو چونکہ مدینے میں گیہوں بہت مہنگا تھا خجور کے مقابلے میں اور اگر گیہوں کے علاوہ دے رہا ہے خجور یا کوئی اور چیز تو نصفے سا آدھا سا سا جو ہے ایک پیمانہ ہے جس سے ہمارے ہاں کیا نہیں کرا جاتا ہے صدقات الفتر صدقات الفتر یا زکاة کا بھی نساب اسی سے ہے یہ تو سا ایک پیمانہ ہے پیمانہ ایک برتن ہے پاٹھ ٹھیک ہے نا جس کے اندر تقریباً ڈھائی کلو ایک میڈیم جو اندازہ ہے کہ ڈھائی کلو گلہ اس کے اندر آتا ہے خجور گے ہوں تقریباً ڈھائی کلو کیا اس کے اندر آتا ہے لیکن جب پیمانہ ہے وہ ایک ناپنے کا برتن ہے ناپنے کا برتن ہے وہ تولے کا نہیں تو تول الگ ہو سکتا ہے تول کیا الگ ہو سکتا ہے کچھ کیا بولتے ہیں گلے ہلکے ہوتے ہیں کچھ گلے کیا ہوتے ہیں وہ وزنی اور بھاری ہوتے ہیں گلوں میں بھی اقسام ہوتی ہے وہی گلہ کبھی ہلکہ ملے گا آپ کو کبھی کیا ملے گا آپ کو گلہ ملے گا اگر وہ تھوڑا کیا بولتے ہیں وزنی ہوگا تو موٹا دانہ ہوگا تو کیا ہوگا وہ وزنی پکڑے گا تو یہ سا ہے ہے نا تو نصف سا کیا کرنا پڑے گا اس کو دینا پڑے گا کتنے مسکینوں کلانا پڑے گا اس کو چھے مسکینوں کو اوزیب حشعتن یا کیا کرنا پڑے گا ایک بکری زباہ کرنی ہوگی آپ شاہ نے اس کے پاس جو اس کے لئے محصر ہے غلطی ہوئی ہے اس غلطی کی بھرپائی اس کا فیدیا کس طرح دے گا وہ یا تو وہ تین دن روزے رکھے یا کیا کرے وہ چھے مسکینوں کو کھانا کھلائے یا کیا کرے ایک بکری زباہ کرے ایک بکری زباہ کرے اور یہ تین دن روزہ کب رکھے گا غلطی کیا ہے اسی بیچ میں یا ایک کے ایام تشریق میں یا ایک کے گھر آ کر کے یہ ایک مسئلہ ہے چھے مسکینوں کو کھانا کھلائے گا میں نے کہا یہ مساکین بہتر یہ ہیں کہ وہ فقراء مکہ ہوں تو زیادہ بہتر ہے اور ایسے ہی یہ زبیہ بھی کہاں کرے گا وہ مکہ میں کرے گا باتیں انشاءاللہ بھی آگے آئیں گے جو ہے لِقَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم لِقَعْبِ بِنِ عُجْرَةَ رضی اللہ تعالی عنہ ہینا اذاہو حوام راسِهِ دلیل کیا ہے ہماری کہتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا قعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے قعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں ان کے سر میں جوئے پڑ گئی تھی حالتِ حرام میں سر میں جوئے ان کو تقلیف دے رہی تھی اگر کسی کے سر میں جوئے پڑ جائے تو کیا کرے گا وہ سوچے گا مُڑا دے زیادہ بہتر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اہلِ خراسق اپنے سر کو مُڑا دیجئے حالتِ حرام میں تھی احرام کی حالت میں تھی اس سے معلوم ہوتا ہے حالتِ احرام میں بسا عقاد ممنوع چیزیں اگر صحت کا تقاضہ ہے تو کی جا سکتی ہے صحت کا تقاضہ ہے تو کی جا سکتی ہے اگر کوئی آدمی گرد سلاوہ لباس پہن رہا ہے لیکن اس کا لباس کیا ہو رہا ہے سمال نہیں پاتا ہو مخبوط الحواس رہتا ہے یا حل کی عقل والا ہے نہیں سمال پاتا ہے بے ستر ہو جاتا ہو تو ایسی صورت میں کیا کرنا پڑے گا اس کو کہا جائے گا تم جو سلاوہ پہنو لیکن سلاوہ کے فیدیہ دیا کر دو تو یہاں پر اللہ کے سنوہ نے کیا کہا اہلِ خراسق اپنے سر کو مُڑا لو وَسُمْ ثَلَا سَتِ عَيَّامِ اَوْ اَوْ اَتِهِمْ سِتَّةَ مَسَاكِين اَوْ اِنْ سُقْسَاتًا کیا کہا کہ اپنے سر کو مُڑا دو لیکن تمہارا حد جاری رہے گا سر مُڑانے کے بعد بھی تمہارا احرام باطل نہیں ہوگا تین دن کا تم کو روضہ نہ کھلا رہے گا یا چھے مسکینوں کو کھانا کھلانا رہے گا یا ایک بکری کیا کرنی پڑے گی زباہ کرنی پڑے گی فیدیہ کے طور پر وَقِيصَتْ عَلَيْهِ بَقِيَةُ الْأَوْلِ بولے کیا وَقِيصَتْ عَلَيْهِ بَقِيَةُ الْأَفْعَال اور اسی پر بقیہ آمال کو قیاس کیا گیا ہے جو آمال گنائے گئے ہیں شروع میں کہ ناخون تراش لے بال کٹ لے ہے نا یا سلے ہوئے کپڑے پہن لے یا کیا بولتے ہیں اس کا منی کا خروج ہو جائے شاوت سے دیکھنے کی وجہ سے یا اس طرح معاملات ہے نا جو جمع نہیں ہیں اس طرح معاملات تو ظاہر سے بات ہے کہ اسی پر قیاس کیا جائے گا ہمارے پاس دلیل موجود ہے وہ گڑ بڑی جو نہیں ہونی چاہیے تھی اگر ہو گئی تو کیا کرنا اللہ حسن نے کیا کہا تین میں سے کوئی ایک کام کیا کرنا پڑے گا اس کو انجام دینا پڑے گا ہے نا تو ظاہر سے بات ہے کہ بقیہ آمال پر بھی یہی فدیہ کیا ہوگا نافذ ہوگا بقیہ دلیلیں کیا ہیں قیاسن ہیں اور یہ دلیل کیا ہماری ہے سراحتن ہیں ہے نا اما بالنسبت لقدل السعید ایک مسئلہ اور ہمارے آتا ہے جو ہم نے بھی پڑھا ہے کہ سعید البر کا قتل کرنا محرم کے لئے جائز نہیں ہے سعید البر یعنی خوشکی کا شکار خوشکی کا شکار جو خوشکی میں شکار ہوتا بگلا مار دیا آپ نے کیا مار دیا ہیرن مار دیا آپ نے جو کیا بولتے ہیں کسی پرندی کے قتل کر دیا جانور کے قتل کر دیا ہے نا کھانے کے لئے آپ نے کیا شکار کیا جائز ہے ہے نا لیکن محرم ہے تو آپ کے لئے جائز نہیں ہے اگر کسی نے کر دیا کہتے ہیں اگر کسی نے شکار کو قتل کر دیا تو شکاری کو محلت دی جائے گی اختیار دیا جائے گا کہ اسی جیسے اونٹ کو زبا کرے یا کیا کرے جو محلے طلف ہے اس کے مثل کی قیمت لگائے اس کے مثل کی کیا کرے کچھ چیز کو مارا تھا اس کے مثل کی کیا کرے قیمت لگائے وَيَشْتَرِ بِقِيمَتِهِ تَعَامًا اور اس کی قیمت کا کیا خریدے وہ کھانا خریدے یُجِزِعُ فِي الْفِطْرَتِ اور یہ کیا ہوگا اس کے لئے افتار کرانے میں یا کھلانے میں کیا ہوگا کافی ہوگا فَيُوتِ اِمْ كُلَّ مِسْكِينِنْ مُدْ دَبُر تو وہ کیا کر سکتا ہے ہر مِسْكِين کو کھلا سکتا ہے کیا ایک مُد مُد کتنا ہوتا ہے ایک سا کا پانچوہ حصہ پانچ مُد کا کیا ہوتا ہے ایک سا ہوتا ہے یا تو مُد لے وہ ایک مُد کیا بولتے ہیں بُر کہتا ہے کس کو کہا جاتا ہے گیہوں کو اور نصف سا من گئی رہی کتمر او شعیر یا نصف سالے کس کا آج ہمارے ہم الٹا ماملہ ہے ہمارے ہم کیا ہے گیہوں سستہ ہے خجور اور جو کیا ہے وہ مہنگا ہے جے تو کیا کہا جائے گا کم از کم نصف سا کیا کرے گا گیہوں بھی لے گا نصف سا کیا لے گا وہ خجور یا دوسری اجناس غلہ جو ہوتی ہیں وہ کیا کرے گا وہ لے گا او یسوم یا یہ کھلائے گا اللہ کھلائے یا تو کیا کرے ایک اونٹ زبا کرے یا تو اس کی قیمت متعین کر کے کیا کرے وہ صدقہ کرے کس پر مساکین پر ہر مسکین پر کتنا اگر گیہوں خرج کر رہا ہے تو کیا کرے گا ایک مد اور گیہوں کے علاوہ ہے تو نصف سا کیا کرے گا وہ ان کو کھلائے گا یا کیا کرے گا یسوم کو کھانا کھلانے کے بدلے میں خود کیا کرے گا وہ ایک دن کا روزہ رکھے گا اگر اس کا فدیہ پہنچ رہا ہے ساٹھ مسکین کے برابر تو کیا کرے گا وہ ساٹھ دن کا روزہ رکھے گا یہ سزا ہارڈ ہے تھوڑا سا کیا فدیہ یہ سخت ہے بالمقابل کس کے پہلے آسان معاملات کی ہے نا یہ فدیہ تھوڑا سخت ہے اللہ نے کہا اشارت فرمایا وَمَن قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِدًا جس نے بر کے شکار کو خوشکی کے شکار کو تم میں سے محرم رہ کر کے جان بوچ کر کے کسی نے قتل کر دیا فَجَزَاءُ مِثُلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمْ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ تو انعام میں سے بحیمت الانعام میں سے نعام جب کہا جائے تو اسے مراد کہا بحیمت الانعام اس میں اونٹ بھی آتا ہے گائے بیل بھی آتے ہیں بکری بکرا بھی آتے ہیں اور بیڑی بیڑا بھی آتے ہیں انعام تو اس کا بدلہ اس کے مثل ہے جو اس نے قتل کیا ہے کیا مثل ہے مِنَ النَّعَمْ بحیمت الانعام میں سے اور یہ فیصلہ کون کرے گا يَحْكُمُ بِهِ اس کا فیصلہ کریں گے زَوَا عَدْلِ مِنْكُمْ تم میں سے دو عادل لوگ دو انصاف کرنے والے لوگ کیا کریں گے اور اصل میں عادل سمرات جہاں پر صرف کیا ہے انصاف کرنے والے نہیں ہوتے ہیں عدالت جب ہمارے ہاں جب بحیش کی جاتی ہے کہ عادل کون ہے عادل کون ہے ہمارے ہاں عادل کس کو کہا جاتا ہے زَابِ عَاقِل الْمُسْلِمُ الْآَاقِل الْبَالِغِ السَّالِمْ مِنْ أَسْبَابِ الْفِسْقِ وَخَوَارِمِ الْمُرُوعَتِ پانچ شرطیں ہیں سب سے پہلی شرط کیا ہے عادل میں مسلم ہونا چاہیے المسلم الْآاقِل کیا ہونا چاہیے عقل مند ہونا چاہیے عقل میں فطور نہ ہو تیسری شرط کیا ہے البالغ کیا ہونا چاہیے بالغ ہونا چاہیے چوتی شرط کیا ہے السَّالِمْ مِنْ أَسْبَابِ الْفِسْقِ کس سے محفوظ ہو فسق و فجور کے اسباب سے کیا ہو محفوظ ہو فاسق نہ کہلائے ہمارے ہاں لوگ عدالتوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں گواہوں میں گواہ بن کر کے داڑی چھننے والے بے نمازی اور اس طریقے سے لوگ تو مناسب نہیں ہیں ہے نا السَّالِمْ مِنْ أَسْبَابِ الْفِسْقِ اور پانچوہ پانچی صفت کیا ہونے چاہیے مروعت سے بچ نہیں ہے السَّالِمْ مِنْ خَوَارِ مِلْ مُرُوعَةِ ایسی عادتوں سے پاک صاف ہونا چاہیے جو مروعت کو خراب کر دیتی ہوں مروعت کہا جاتا ہے کس کو شرافت کو شرافت کو داگدار کر دینے والی عادتوں سے اس کا پاک ہونا چاہیے وہ اگر پاک ہے تب کیا ہے وہ وہ عادل کہلائے گا عادل لفظ زوا عدل جو کہا گیا ہے آسان نہیں ہے ہے نا بظاہر ایک لفظ ہے لفظ عدل یا کیا بلتے ہیں زوا عدل دو عادل لوگ ہے نا لیکن اس سے مراد کون ہوں گے اس پانچ صفات کے حاملین ہوں گے یا کمو بھی اس فیدیے کا فیصلہ کون کریں گے زوا عدل من کم تم میں سے جو کون ہیں عدل والے لوگ ہیں حدیم بالغل کعبہ اور یہ جانور جس کا فیصلہ کیا جائے گا کس کو زوا کیا جائے گا فیدیے میں کیونکہ تم نے کیا کیا ہے شکار کیا ہے تو یہ حد یہ ہوگا جو کعبہ تک پہنچنے والا ہوگا کہاں تک جائے گا کعبہ تک ہو جا اس کے مستحقین کون ہیں مساکین حرم وہ قرآن حرم کیا اس کے حقدار ہے یا کیا ہے کفارہ ہوگا جو مسکینوں کے کھلانے کا ہوگا مسکینوں کی گنتی نہیں کیاں پر وہ قیمت لگائی جائے گی ہے نا جانور کی قیمت کیا تھی ہے نا کتنے مسکین اس میں کھا سکتے تھے ہے نا تو اب کیا اتنے مسکینوں کیا کہنا پڑے گا آپ کو کھلانا پڑے گا تیسری چیز چوتھی چیز کیا کہا او ادلہ ذالہ اے تیسری چیز دوسری چیز ہوئی نہیں یہ دوسری ہوئی تیسری چیز کیا ہوئی او ادلہ ذالہ یا اس کے understood کیا کرنا پڑے گا اس کے برابر اس کو روزہ رکھنا ہے کس کے برابر یہتنے مسکین کے لئے کافی ہوتا تھا اتنا روزہ کیا کرنا پڑے گا آپ کو رکھنا پڑے گا یہ کس کیلئے مسئلہ تھا صرف ایک مسئلہ کیلئے کس کا تھا احرام کے حالت میں بر کا شکار خوشکی کا شکار ناجائز اور حرام ہے محضور آتے احرام میں سے ممنوع آتے احرام میں سے اگر کسی نے شکار کر لیا تو اس کی یہ سزا ہے اور یہ آیت کریمہ سور مائدہ کی آیت نمبر نائنٹی فائف ہے پانچانوے نمبر آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے کیا کیا ہے اس کا فدیہ ذکر کیا ہے رہا مسئلہ کس کا کہ اگر کسی نے حج میں احرام کے حالت میں مباشرت کر لی بی بی سی مجامعات کر لی جو کہ ناجائز اور حرام ہے قبل تحلل الاول کب کر لیا تحلل اول سے پہلے تحلل اول کب ہوتا ہے دسویں زلجہ کو تحلل اول کیا ہے باز قول کے مطابق رمی جمرہ ہے جو دسویں تاریخ کا سب سے پہلا کام ہے جمرے کبرا کی جمرے اقبا کی بڑے جمرے کی کیا ہوتی ہے رمی ہوتی ہے دسویں تاریخ کو جس کو لوگ بڑا شیطان بولتے ہیں ہے نا تین جمرات ہیں ہم لوگ اس کو جمرہ ہی بولتے ہیں ہے نا ورنہ تو ایران والے اس کو فارسی میں لکھتے ہیں شیطان بزرگ اور بزرگ کہا جاتا ہے کس کو بڑے کو انہوں نے کہا بڑا بزرگ مانے بڑا شیطان کے ساتھ لفظے بزرگ کہا جاتا ہے بڑا شیطان ہے نا تو اس کو الجمرت القبرا کہا جاتا ہے یہ تو جمرے قبرا جو ہے اس کی رمی کنی رہتی ہے کب یومن نہر کے دن دسویں تاریخ کو جب حاجی صبح لوڑتا ہے کہاں سے مزدلفہ کے میدان سے تو باز قول کے مطابق جمرے قبرا کی رمی کر لینا تحلل اول ہے لیکن یہ قول زیادہ راجے نہیں ہے زیادہ راجے یہ ہے کہ تین کاموں میں سے یا چار کاموں میں سے دو کام اگر اس نے کر لیا ہے تو تحلل اول ہو گیا اس کے لئے جمرے قبرا کی رمی کر لی اور حلق کر لیا یا جمرے قبرا کی رمی کر لی اور کیا کر لیا اس نے قربانی کر دی یا جمرے قبرا کی رمی کرنے کے بعد اس نے کیا کیا اگر تواف تھا تو تواف یا صحیح بھی تھی تو کیا کیا اس کے ساتھ اس نے صحیح کر لی دو کام اگر اس نے کر لیا ہے تو یہ ہاں بولیے کچھ دکت ہو رہی گیا جمرے کبرا کی رہم ہے ایک پہلا قول ہے ہے نا لیکن میں نے کہا یہ قول مرجو ہے صحیح قول یہ ہے کہ جو دس دن دسیت تاریخ کو کرنے والے کام ہیں ان میں سے کم از کم کتنا کام کر لیں دو کام کر لیں جمرے کبرا کی رحمی کرنے کے بعد قربانی کر لیں جمرے کبرا کی رحمی کرنے کے بعد قربانی واجب نہیں تھی کیا کر لیں وہ یا قصر کر لیں سر کے بالکم قبل دے چھوٹا کرالی یا یہ کہ جمرہ کبرہ کی رمی کی ہے حلق نہیں کیا بھی اس نے جا کر کہ اس نے تواف کر لیا یا یہ صحیح تھی صحیح اس نے کر لی اگر صحیح اس کے اوپر تھی تو صحیح بھی کر لی ہے نا تو یہ دو کام اگر کر لیا ہے تو تحلل اول ہو گیا تحلل اول سے کیا مقصد ہوتا ہے اب اس کے لیے سلے ہوئے کپڑے پہننا جائز ہے خوشبو لگانا جائز ہے سر کا ڈھاپنا جائز ہے نا خون تراشنا بال تراشنا کیا اس کے لیے جائز ہے اگر تحلل اول کے بعد پہلے اس نے کر لیا ہے ابھی تحلل اول نہیں کیا تھا وَإِنزَالِ الْمَنِي بِمُبَاشَرَتِن یا یہ کہ مباشرت کیا ہے کسی عورت سے اپنی بی بی سے ملا جلا ہے نا اس سے بہت سو کنار کیا اور کیا ہو گیا منی کا خروج ہو گیا اَوْ اِسْتِمْنَائِن یا اپنے ہاتھ سے اس نے کیا کیا منی کو نکالا اَوْ تَقْبِيلٍ یا کیا کیا اس نے بوسو کنار کیا عورت سے کیا کیا بوسو کنار کیا اَوْ لَمْسِ بِشَهَوَتٍ یا عورت کو شہوت کے ساتھ کیا کیا اس نے چھوہ اَوْ تِقْرَارُ نَزِرٍ یا یہ کہ شہوت کے ساتھ بار بار کسی کو دیکھتا رہا یہ سارے امور بدرجِ اولا جو ہے اس میں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو عام حالات میں بھی جائز نہیں ہیں ہے نا لیکن یہاں پر جو ہے اگر بیوی کے ساتھ بھی معاملات ہیں تو حالتِ احرام میں جائز نہیں ہیں تحللِ اول سے پہلے پہلے اگر اس نے حصہ کیا ہے فَإِنَّهُ يُفْسِدُ الْحَجْ یہ چیزیں کیا کریں گے اس کے حج کو فاسد کر دیں گی حَتَّى وَإِنْ كَانَ الْمُجَامِعُ سَاحِيًا اَوْ جَاهِلًا اَوْ مُقْرَحًا یہاں تک کہ اگر یہ غلطی کرنے والا یہ مجامیت کرنے والا چاہے غلطی سے مجامیت کیا اور بھول کر کے کیا ہو یا اس کو علم نہیں تھا تو کر لیا یا یہ کہ کیا تھا یہ یہ مُقْرَح تھا مُقْرَح یا نہیں زبردستی سے کروایا گیا ہے کسی نے کنپٹی بھی گولی رکھے کہا کرنا کرنا سوٹ کر دیں گے جے تو یہ ہوتا حالتیں اکراہ ہے نا تو یہ تینوں حالتیں گرچے ہوں گرچے بھول کے کیا ہے گرچے کیا کیا جاہل لے کر احمدان قیاد کو مسئلہ ہی نہیں ہے ہے نا لیکن اگر جاہل لے کر کے بھی کیا ہے بھول کر کے کیا ہے یا ایک ہے جبرن اس سے کروایا گیا ہے کیا ہوگا فَإِنَّهُ يُفْسِدُ الْحَج حج کیا ہو جائے گا اس کا فاسد ہو جائے گا وَيَجِبُ فِي ذَلِكَ بَدَنَةً اور یہ غلطی کیا ہے حج تو فاسد ہو گیا لیکن پھر بھی کیا ہوگا اس کے اوپر ایک اونٹ کی قربانی کیا ہوگی واجب ہوگی وَقَضَعُ الْحَجُ اور کیا واجب ہوگا اس کے اوپر حج کی قضا کرنا وَتَّوْبَةً اور کیا لازم ہوگا توبہ کے لیے فدیہ کے طور پر کیا کرے گا وہ ایک اونٹ قربان کرے گا اگر اونٹ نہیں ملتا ہے تو بقرہ قربان کرے گا گا یا بیل حج نہیں ہوا ہے تو کیا کرنا پڑے گا اگلی سال قضا کرنی پڑے گی کب قضا کرنی پڑے گی اگلی سال اس کے اندر تھوڑا تفصیلی مسئلہ ہے ابھی سوالات اٹھ سکتے ہیں کہ شیخ اگر بیوی مجبور ہوگئی ہے تو اگر بیوی کے رضا مندی سے معاملہ ہوا ہے تو ایسی صورت میں لوگ کہتے ہیں کہ بیوی کو اپنے نفقے پر حج کرنا ہوگا شعور اس کے نفقے کا ذمہ دار نہیں ہوگا لیکن اگر غلطی کرنے والا یا غلطی پر اکسانے والا کون ہے شعور بیوی مجبور تھی تو ایسی صورت میں کیا ہوگا شعور کیا کرے گا اگلی سال اس کے حج کا کیا کرے گا نفقہ دے گا جی اب ایک سوال پھر یہ ہو سکتا ہے کہ یہ حج کیا آئندہ سال ہی اس کو کرنا پڑے گا یا جب توفیق ہوگی تب تو صحیح یہ ہے کہ آئندہ سال اگر وہ مستطی رہا تو بہتر ہے کہ کیا کرے جتنی جلدی ہو سکے قضا چونکہ قضا ہے وہ یہ کیا ہے قضا ہے اس فریضے کا جس کو اس نے مکمل نہیں کیا تھا ہے نا اور اگر اس سال استطاعت نہیں ہے تو جب استطاعت ہے کیا کرنا اس کو قضا اس کے اوپر رہے گی کیا کرنا پڑے گا اس کو ادا کرنا پڑے گا کیونکہ حج کا ایک موسم ہے سال میں ایک ہی مرتبہ کیا ہوتا ہے حج ہوتا ہے وَأَمَّا بَعْدَتْ تَحَلُّلِ الْأَوَّلِ اب توبہ کرنا پڑے گا کیوں توبہ کرنا پڑے گا کیونکہ ہم نے حرام کام کیا ہے غلطی ہوئی ہم سے کیا کرنا ہے ایک تو فدیہ دیا دوسرا قضا ہے تیسرا کیا ہے توبہ ہے تاکہ اللہ کے جناب میں ہم اپنے غلطی کا اعتراف کریں اللہ تعالیٰ کیا ہے غفور رحیم ہے یہ وَأَمَّا بَعْدَتْ تَحَلُّلِ الْأَوَّلِ لیکن اگر یہ غلطی کب ہو گئی ہے تحللِ اول کے بعد معنی کہا غلطی کب ہوئی ہوئی ہے تحللِ اول سے پہلے پہلے تب یہ معاملہ ہے کہ فدیہ بھی ہے اور کیا ہے حج بھی بیکار ہو گیا اور توبہ بھی ہے ہے نا آج کی کذہ کرنی پڑے گی لیکن تحللِ اول کے بعد اگر ہوا ہے تو فَإِنَّهُ لَا يُفْسِدُ الْحَج حج کیا ہوگا فاسد حج مکمل ہو گیا ہے ہے نا وَيَجِبُ فِي ذَلِكَ شَاتًا اب اگر تحللِ اول کے بعد ہوا کیوں کہ اکثر عمر اس کے لئے کیا ہو گئے تھے اب مباح ہو گئے تھے جائز ہو گئے تھے ہے نا صرف بیوی سے وطی کیا تھے اس کے لئے جائز نہیں تھی دو کام اور کر لیتا کیا ہوتا اس کے لئے وہ بھی جائز ہو جاتا جائز نہیں ہوا تھا تو حج تقریبا اس کا کیا ہو چکا تھا مکمل ہو گیا تھا اور اس نے یہ غلطی کی ہے اس غلطی کی سزا کیا ہوگی ایک فدیہ اس کو بطور قبل درزیبِ شات کیا ہے اس کو دینا پڑے گا ایک بکری زبا کرے کے کیا ہوگا فدیہ اس کو دینا پڑے گا رہا مسئلہ عقد نکاح کا اگر کسی نے پیغام بھیج دیا اپنا دوسرے کا پیغام بھیج دیا دوسرے کے بیچ میں کیا بن گیا وہ تھرڈ پاٹی بن گیا ہے نا اس کا اس کا نکاح کرا رہا ہے نہیں یا یہ کہ نکاح منعقد کرا لیا یا نکاح کسی کا پڑھا دیا ایسی صورت میں کیا ہوگا فدیہ ہے کہ نہیں ہے صحیح قول کے مطابق کوئی فدیہ نہیں ہے فلا یجب فی ذالک فدیہ لیکن وَإِنَّمَا يَكُونُ الْأَقْدُ فَاسِدًا اگر اپنا نکاح کی آئے کسی کا کرایا ہے کہ عقد کیا مانا جائے گا فاسد مانا جائے گا فاسد مطلب کل عدم اس کا وجود نہیں ہوگا اب اگر دوبارہ نکاح آپ کو رہنا ہے بہت سے کیا بولتے ہیں اس دوائے زندگی گزارنا ہے کیا کرنا پڑے گا آپ کو پھر نئے سری سے نکاح کرنا پڑے گا نکاح فاسد ہوگا یہ وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِقَتْئِ شَجْرِ الْحَرَامِ حرم وَنَبَاتِ الَّذِي لَبْ يَزْرَاهُ الْآدمِ رہا مسئلہ کس کا حرم کے درختوں کے کاٹنے کا حرم کے درخت کاٹنا کیا جائز نہیں ہے اور ان کے ان پودوں کے کاٹنے کا جس کو آدمی نے نہیں اگایا ہے خدروں جو پود ہیں اگر آدمی نہیں لگایا ہے تو چینج کر سکتا اس کو ہم نے یہ پیڑ یہاں لگایا ہمیں ضرورت نہیں لیکڑی کا ضرورت ہے ہم نے لیکڑی کاڑ لی کوئی دکھت نہیں حرم گندر بھی آپ کو دوسری جگہ لگانا اٹھا کر اس پیڑ کو دوسری جگہ منتقل کر سکتے ہیں ہمیں آدھا کرنا آپ آدھا کر سکتے ہیں لیکن اگر وہ پودے کیا ہیں خدروں پودے ہیں خد سے اگے ہوئے پودے ہیں چھوٹا درخت معروف مانا جائے گا ایک بکری سی اگر چھوٹا درخت کٹا ہے اکھاڑا ہے ایک بکری کے برابر کیا مانا جائے گا اس کو مانا جائے گا سمجھا جائے گا اگر بڑا درخت اس کو کٹا اس نے تو وہ گائے کے یا بیل کے برابر مانا جائے گا وَيَزْمُنُ النَّبَاتُ وَالْوَرَقُ بِقِيمَتِهِ لَأَنَّهُ مُتَقَوِّمْ اور پودوں کی اور پتوں کی زمانت اس کی قیمت سے ہوگی اس لیے کہ وہ قیمت والے ہیں قیمت والے کیوں ہیں؟ محترم ہیں کیوں قیمت والے ہیں وہ؟ محترم ہیں اور محرم یا غیر محرم دونوں کیلئے اس کا اکھارنا یا کٹنا کیا جائز؟ نہیں ہے ہے نا حَذَا اِذَا كَانَ مُرْتَقِبُ الْمَحْدُورِ مُتَعَمِدًا لیکن یہ فدیہ کب ہوگا؟ جب اس ممنوع کا مرتقب جان بھوچ کر کیسا کر رہا ہے؟ یعنی معلوم ہے آپ کو حرم کا یہ خدرو پودا ہے ہمیں اس کو نہیں چھونا ہے نہیں توڑنا نہیں کٹنا ہے لیکن آپ نہیں میں اس کو کٹ کے جاؤں گا اس کو توڑ کے جاؤں گا ہے نا اَمَّلْ جَاهِلْ وَالْنَّاسِ فَلَا شَيْعَلْهِمْ لیکن آپ چلتے رہے غلطی سے آپ کا حال لگ گیا ایک ڈنڈی توڑ لیا آپ نے ہے نا آپ کو دھیان نہیں ہم حرم میں ہیں حرم کے باہر ہیں آپ کو نیم کا خدرو پودا نظر آیا آپ نے کیا کیا مصواق کے طور پر ترول دیا اس کو ہے نا تو آپ نے جان بوچ کو نقصان نہیں پہنچایا جہالت لا علمی یا بھول چک اگر اس طرح ہوا ہے فَلَا شَيْعَلَيْهِمَا تو نسیان پر اور جہالت پر کوئی فدیہ نہیں ہوگا دونوں میں فرق ہے اگر آدمی خود اپنی نیت کو سمجھ سکتا ہے کہ عاملہ ہم سے کیسے ہوا ہے جان بوچ کر کے ہوا ہے کہ جہالتن یعنی سیانن ہوا ہے ہے نا تو یہ کیا بولتے ہیں محضورات الاحرام جو تھی ہمارے ممنوعات الاحرام ہے نا ان کے یہ فدیہ تھی ہلکے معاملوں کے اندر ہلکا فدیہ ہے پھر جو معاملہ تھوڑا سا بھاری تھا قتل سہد کا اس کے اندر بھاری فدیہ ہے ہے نا اور جو معاملہ اس سے زیادہ بھاری تھا جو حج کو خراب کر دینے والا تھا تحلل اول سے پہلے پہلے اس کے اندر فدیہ ہی نہیں ہے بلکہ اس کو آئندہ سال حج بھی کرنا ہے اور اس کو توبہ بھی کیا کرنی پڑے گی توبہ بھی اس کو کرنی پڑے گی اور معاملہ اگر کیا بلتے ہیں حرم کے درختوں کا تھا ہے نا تو اس کے اندر اس کی قیمت لگائی جائے گی اگر آدمی آمد ہے تو قصدن کر رہا ہے تو لیکن اگر قاصد نہیں ہے بلکہ جہالتن یا نسیانن کر رہا ہے اجیسے صورت میں کیا کرنا پڑے گا اس کے اوپر کوئی فدیہ نہیں ہوگا استغفار کر لینا انشاءاللہ کیا ہوگا اس کے لیے کافی ہوگا یہ ایک مسئلہ تھا ہمارا محضورات احرام کے فدیہ کے تعلق سے جو ختم ہوا اور تیسرا مسئلہ ہمارے سامنے ہے فِالْحَدْيَ وَآَحْكَامِهِ حَدْيَ اور آخْكَام کے تعلق سے میں سمجھتا ہوتھ وقت پڑھ لیتے ہیں دس منٹ اور حَدْي کسے کہا جاتا ہے حَدَى يَحْدِ حَدِيًا معنی کیا ہوتا ہے چلنا اِحْدِنَ السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ پروردگار ہمیں چلا کس پر سراتِ مُسْتَقِيمِ پر اللہ کے نبی کیا ہے حَدِي ہیں حَدِي ہے نہیں چلانے والا حَدِي اس لئے کہا جاتا ہے کہ جانور چل کر کے کہاں جاتے ہیں مکہ تک جاتے ہیں کہاں تک جاتے ہیں مکہ تک جاتے ہیں اس لئے کیا کہتا ہمیں کو حَدِي کہا جاتا ہے اور وہ جانور اگر چل کر کہیں نہیں جاتے ہیں تو ہمارے گھروں میں زباہ ہوتے ہیں تو کیا کہتا ہمیں کو عُضْهُیہ کہتا ہے کیا کہتا ہے عُضْهُیہ کہتا ہے ہے نا حدی کسے کہا جاتا ہے تاکہ لفظ حدی سمجھ جائے ہیں ہمارے جنہیں بھیجا جاتا ہے اسی حدیعہ کہا جاتا ہے کیا کہتا ہے حدیعہ ہم لوگ یہی سے چھوٹا ہا دال یا گولتی حدیعہ حدیعہ کیا کرتے ہیں بھیجتے ہیں دوستوں کو عزو و قارب کو جان پر چانوالوں کو ہم حدیعہ بھیجتے ہیں تو وہ بھی بھیجا جاتا ہے اس لئے کیا کہتا ہے اس کو حدیعہ وہ مہدات ہے بھیجا ہوا ہے تو ما یهدہ الى البیت الحرام من بحیمت الانام بحیمت الانام میں سے جس کو بیت اللہ الحرام تک بھیجا جائے وہ کیا کہلاتا ہے وہ حدی کہلاتا ہے بحیمت الانام کیا ہے الابل والبقر والغنم بحیمت الانام یہ ہے آپ سمجھ سکتے ہیں جاموس بحیمت الانام میں ہے کی نہیں ہے ہمارے ایک پوری کتاب آئی جمعیت کی طرف سے بھینس کی قربانی اور ماشاءاللہ موٹی اچھے خاصی رہی ہے جیسے بھینس ہے ویسے کتاب بھی موٹی ہے ہے نا اور اس کو کیا کیا گیا شائع کیا گیا ثابت کیا گیا کہ بھینس کی قربانی کیا ہو جائز ہے جائز ہے نہیں بلکہ بھینس بقر ہے بھینس کیا ہے بقر ہے بقر ہے نہیں گاہ اور بیل ہے نا جبکہ لفظ جاموس ہمارے یہاں جو بقر کی پوجہ کرنے والے لوگ ہیں وہ لوگ جاموس کو بقر میں شامل نہیں کرتے ہیں الگ مانتے ہیں ہے نا ہمارے ہاں ہندوستان کے اندر جہاں پر گائیوں کے زبیہ کے قربانی پر یا اس کے زبیہ پر کیا ہے بہن ہے وہاں پر بہنس کے زبیہ پر پابندی نہیں ہے نا بہر کیف ایک استحادی مسئلہ ہے ہے نا ہو سکتا ہے ایک مستحی جو ہے حق تک پہنچا ہو ہے نا لیکن میرے نزدیک ہے نا میرے علم کے مطابق بھینس گائے نہیں ہیں بس ایک لفظ ہے نا بہیمت اللہ نامے کیا آتا ہے اللہ نے واضح کیا ہے من العبلس نائن والبق ومن البقرس نائن ومن الزعنس نائنی ومن المعزیس نائن نہیں اونٹ میں سے دو اونٹ اونٹنی بیل میں سے دو گائے بیل اور بکری میں سے دو اور بھیڑ میں سے دو اور یہ بھیڑ اور بکری جس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں زان اور ماز بولتے ہیں اس کو کیا کہتا ہے غنم کیا کہتا ہے اس کو غنم ملا کے اس کو غنم کہتا ہے تقرباً تقرباً إلى اللہ تعالی کس لئے بھیجا جاتا ہے اس کو اللہ کے تقرب کے لئے حد کیا ہوا ما یودا إلى بيت الله الحرام من بحیمت الأنام تقرباً إلى اللہ تعالی یہ اللہ کے تقرب زیادہ بات ہے ان جانوں کا وہاں بھیجنے کا مقصد ہے نا وہاں کے لوگوں کو پالنا دودھ پلانا نہیں ہوتا ہے بلکہ اللہ کے لئے ان کو زباہ کرنا اور اس نسوک سے اس زبیعے سے کیا کرنا ہوتا ہے اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے اور اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا مقصود ہوتا ہے انواع الحدی اب حدی کی قسمیں کون کون سے ہوتی ہیں کس قسم کے جانور جو ہیں مکہ بھیجے جاتے ہیں ہے نا حدیو تمتو والقران تمتو کسی کہا جاتا ہے ابھی صفت حج میں انشاءاللہ بات آئے گی تمتو کہا جاتا ہے ایسے حج کو جس میں حاجی سب سے پہلے مقات سے احرام کی عمرے کی نیت کرتا ہے مکہ پہنچ کر کے عمرہ کرتا ہے عمرہ کرنے کے بعد وہ اپنے احرام کو کھول کر کے حلال ہو جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے فائدہ اٹھاتا ہو آٹھویں جلیچہ تک کیا کرتا ہو عام آدمی کی جیسے رہتا ہے اس لئے میں کپڑے پھنے گا خوشبو لگائے گا بی بی مباشرت کرے گا بال کٹے گا ناکھون کٹے گا سب چلے گا اس کے لئے کوئی پابندی اس کے لئے نہیں ہوتی ہے پھر جب آٹھویں جلیچہ آتی ہے تو پھر وہ احرام مانتا ہے مینہ کر روخ کرتا ہے یا نوی جلیچہ کو صبح کیا کرتا ہو احرام مانتا کر کے ڈائر کانے کر جاتا ہو عرفہ نکل جاتا ہے اور حج شروع کر دیتا ہے تو عمریک کے لئے پہلے احرام پھر احرام کو کھول دینا پھر کیا کرنا ہے ٹائم آنے پر حج کا حج کا حج کا احرام مانتا بیچ میں جو فادہ اٹھایا ہے تمتہ ہے تمتہو 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 مانے کیا ہوتا ہے فادہ اٹھانا اس حج کو کیا کہا جاتا ہے حجے تمتہو ہے نا لینہو تمتہو فیما بینہوما دونوں کے درمیان کیا کرتا ہو فادہ اٹھاتا ہے دوسرا ہے قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا حج قرآن کیا تھا لیکن آپ کو پسند کیا تھا تمتہو آپ نے صحابہ کرام کو تمتہو کا حکم دیا لوگوں نے کہا تمتہو کا حکم دیا آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر میں قربانی کا جانور ساتھ لے کر کے نہ آیا ہوتا تو میں بھی احرام کو کھول دیتا سمالوں ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی نیت کر کے حج اور عمرے کے نکلا ہے اور قربانی کے جانور ساتھ لے کر کے جا رہا ہے تو جب تک وہ قربان نہ ہو جائے احرام کو نہیں کھولے گا یہ اللہ کے ساتھ نے اس لیے کیا کہ آپ نے قرآن کیا اور اس کو قرآن کیوں کہتا ہے لِأَنَّهُ يَقْرَنُ مَا بَيْنَهُمَا دونوں کے درمیان کیا کرتا ہے وہ دونوں کو ملا دیتا ہے العمرات والحج کس کو ملا دیتا ہے عمرے کو کس کے ساتھ مالحج کس کے ساتھ ایک ہی عرام میں نیت دونوں کر کے نکلا ہو اللہم علبائک عمرتن وحجن اور دونوں ساتھ کرتا ہے ایک ہی عرام میں کرتا ہے اور ایک ہی بابندیوں کے ساتھ کیا کرتا ہو حج تک کمپلیٹ کرتا ہے عمرہ بھی کیا عرام نہیں کھولے گا بال نہیں کٹائے گا تواب کرے گا صفا مروع کی صحیح کرے گا اور عرام میں باقی رہے گا بال اس کا کب کٹے گا دسویں زلیچہ کو ہے نا کہتے ہیں تمتو اور قرآن کا جو حد یہ ہے وہو واجب علامل لم یکن حادر المسجد الحرام اگر آدمی مکہ کا رہنے والا نہیں ہے مکہ کا رہنے والا نہیں ہے اور وہ حج تمتو کر رہا ہے یا حج قرآن کر رہا ہے تو اس کو کیا کرنا پڑے گا اس کو قربانی دینی اس کے لئے واجب ہوگی حدی کیا ہوگی اس کے لئے واجب ہوگی وَهُوَا دَمُ وَنُسُقْ لَا جُبْرَانِ یہ اور یہ دمِ نُسُقْ ہے دمِ جُبْرَانِ یعنی جبری خون نہیں یا کسی کی بھرپائی کا خون نہیں ہے جبران کسی کہتا ہے بھرپائی کرنا جو ہے ہے نا یہ دمِ نُسُقْ ہے قربانی کا دم ہے لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَمَنْ تَمَتْتَعَبِ الْعُمْرَةِ الْحَجْ جس نے فائدہ اٹھایا عمرے کے ساتھ ساتھ حج تک کا فَمَسْتَعِ سَرَمِنَ الْحَدِي تو اس کے لئے جو بھی حدی مؤیسر ہو چاہے وہ پورا اونٹ زبا کرے چاہے اونٹ کا ساتویں حصہ لے چاہے پورا گائے بیل زبا کرے چاہے اس کا ساتویں حصہ لے چاہے کیا کرے وہ ایک بکری یا ایک بھیڑ زبا کرے یہ کیا ہے یہ کیا بولتے ہیں حدی کی آسانی ہے جو چاہے کرے ایک بکری بھی اگر زبا کرتا ہے کیا ہو جائے گی وہ وہ حدی کہلائے گی فَإِنْ عُدِمَ الْحَدِيُ اَوْ سَمَنُهُ لیکن اگر تمتو کرنے والا یا قرآن کرنے والا شرط کیا ہے کہ مکہ کے رہنے والا نہ ہوتو اس کے لئے کیا ہے ضروری ہے اس کے لئے کیا ہے ضروری ہے اگر مکہ کے رہنے والا ہے تو اس کے لئے ضروری نہیں اللہ نے چھوٹ تھی وہ مکہ ہی میں چہرہ رہتا ہے ہو سکتا ہے وہ بھی خران کر رہا ہو وہ بھی کیا ہے کابلت تمتو کر رہا ہو کوئی حرچ کی بات نہیں لیکن مکہ سے باہر سے اگر آپ آئے حرچ کرنے کیلئے تو آپ کے اوپر قربانی کیا ہے ضروری ہے یہ دم دمِ نسیقہ ہے زبیہ ہے قربانی کا دم ہے ہے نا اس میں آپ کے لئے چھوٹے ہے نا فَمَسْتَئِ سَرَمِنَ الْحَدِي ہے نا فَإِنُوْدِمَ الْحَدِي ٹھیک ہے اور اسی سے یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کوئی آدمی صرف حجے حجے کیا بات کر رہا ہے حجے افراد کر رہا ہے صرف حج کر رہا ہے چاہے وہ مکہ کا چاہے مکہ کے باہر کا ہو آیا صرف حج کرنے کے لئے نیت کر کے کس کیا ہے صرف حج کے عمرہ نہیں کیا ڈائریکٹ مزلفہ ہے منا گیا اٹھوی تاریخ کو یا نوی تاریخ کو ڈائریکٹ کہاں آیا عرفات میں آیا ہے نا اور اس نے صرف حج کیا اس کے پر قربانی واجیب نہیں ہے اس کے پر قربانی واجیب نہیں قربانی کس کے لئے واجیب ہوگی متمتقے کے لئے اور کس کے لئے قارن کے لئے قران کرنے والے کے لئے ہے نا تو اگر حد ہی نہیں ملا تو آپ تمتقے کر رہے ہیں آپ جو ہے قران کر رہے ہیں دسویں تاریخ کو آپ نے بڑے جمرے کو کنکری ماری اور دیکھ رہے ہیں قربانی کا جانور ملے تو قربانی کروں پتہ لگا مارکٹ میں جانور ہی نہیں تو کیا کرنا ہے یا کیا ہو جائے آو سمن ہو یا پیسہ لے کے ٹیل لاتا کس نے پاکٹ مار دیا اس کا ہوتا ہے نا ہاں جو لوگ بچارے کیا ہے پیسہ لے کے جیب میں ٹیلتے ہیں پٹے ملے کر کوئی بلیڈ مار کے نکال لے تھا پورا وہاں بھی ہوتا ہے سب تواب کے دوران بھی ہوتا ہے ہے نا ایسے ایسے جو ہے بے ایمان لوگ ٹیلتے رہتے ہیں کہ وہ حرم کے اندر بھی کیا کرتے ہیں پیکٹ مار لیتے ہیں قربانی کے جانوری نہیں ملا یا اس کی قیمت کیا ہو گئی وہ مہدوم ہو گئی ختم ہو گئی چاہے ختم ہو گئی چاہے رکھا تھا کہیں غائب ہو گئی کس نے چورا لیا کس نے مار دیا ہے نا کیا کرے گا سام سلاسات ایام فی الحج تین دن کیا کرے گا وہ حج کے ایام میں روزہ رکھے گا وَيَجُودُ السِّيَامُوا فِي ایامِ تَشْرِيق ایامِ تَشْرِيق میں بھی یہ روزہ رکھنے جائز ہیں جبکہ ایام تَشْرِيق کے آئے ہیں ایامِ اَقْلُ شُرْبَ ہیں کھانے پینے کی دن ہیں ایامُ الْعِيد ہیں وہ عام آدمیوں کے لئے ناجائز ہیں لیکن چونکہ اس کو قربانی دینی تھی اس لئے کیا کرے گا وہ اگر چاہے تو یوم النہر کو چھوڑ کر کے گیارہ بارہ تیرہ تاریخ ذلجہ کی کیا کر سکتا ہے وہ روزہ رکھ سکتا ہے یہ روزہ بدل ہوگا کس کا قربانی نہ کرنے کا بدل ہوگا ہے نا وَصَبْعَةٍ اِذَا رَجَا إِلَىٰ أَهْلِهِ اور ساتھ دن روزہ کب رکھے گا جب وہ اپنے گھر میں لوٹ آئے گا اپنے گھر میں لوٹ آئے گا اللہ نے ارشاد فرمایا فَمَنْ لَمِ جِدْ فَصَيَامُ ثَلَاسَتِ عَيَّامٍ فِي الْحَجْ وَصَبْعَةٍ اِذَا رَجَاتُمْ اسی میں ہے فَمَنْ تَمَتْعَ بِالْعُمْرَةِ الْحَجْ فَمَسْتَئِ سَرَ مِنَ الْحَدِ جس نے عمرے کے ساتھ ساتھ حج کا بھی فائدہ اٹھایا چاہے تمتو کہ کر کے چاہے قرآن کر کے تو جو بھی حد مویسر ہو کیا کرنا اس کو بطور نسی کا کیا کرنا اس کو بطور قربانی اس کو زبا کرنا ہے فَمَنْ لَمِ جِدْ جو قربانی نہ پائے تو اللہ نے کیا کہا فَسْيَامُ سَلَاسَتِ اَيَّامٍ فِي الْحَجْ وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَأْتُمْ اللہ نے کیا کہا کہ جو قربانی نہ پائے تین دن اس کو حج کے دنوں میں روزہ رکھنا ہے اور اس میں ایام تشریق میں رکھ سکتا ہے اور اگر اس کے بعد رکھنا چاہے تبھی بھی کیا کر سکتا ہے وہ رکھ سکتا ہے وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَأْتُمْ اور سات دن اپنے گھر والوں میں جب وہ اپس آئے گا سات دن وہاں روزہ رکھے گا یہ دس دن کے روزے کیا کریں گے اس کے قربانی کا بدل ہو جائیں گی قربانی کے کیا ہو جائیں گے بدل ہو جائیں گی ہے نا سور بقرہ آیت نمبر 196 ہے وَيَسْتَحِبُ لِلْحَاجِ اَيَّا أَكُلَ مِنْ حَدْيِ تَمَتُّوِ وَالْقِرَانِ اور حاجی کے لیے مستحب ہے اولا اور افصل ہے کہ وہ اپنے اس حد ہی میں سے کھائے جو تمتوں کی یا قرآن کی وہ اللہ کے راستے میں پیش کر رہا ہے قربانی کا جانور جو زبا کر رہا ہے چاہے وہ متمت ہے چاہے قارن ہے اس کو کھا سکتا ہے جبکہ فیدیے میں نہیں کھا سکتا ہے فیدیے کون کھائے گا مساکین کھائیں گے ہے نا اللہ نے ارشاد فرمایا فَقُلُوا مِنْهَا وَأَتْعِمُ الْقَانِ عَوَالْمُعْتَرِ الْقَانِ عَوَالْمُعْتَرِ تم اس سے کھاؤ اور کھلاو کس کو قناعت کرنے والے کو بھی اور جو مانگ رہا ہے اس کو بھی سب کو کھلاو دوستوں کو آباب کو جس کے پاس ہے اس کو بھی جس کے پاس نہیں ہے ان کو بھی ہے نا سورہ حج آیت نمہ 36 میں اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے یہ ہوا کونسا حدی تمتو القرآن جس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں حدی یا نسی کا کہتے ہیں دوسرا ہے حدی الجبران حدی الجبران وَهُوَ الْفِدْيَةُ الْوَاجِبَ لِتَرْكِ وَاجِبَ جبران ہے نہیں بھرپائی بھرپائی کا جو ہے حدی بھرپائی کرنا ہے آپ کو بھرپائی کس کی وہ فدیہ جو ترکِ واجب کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے اس کے اوپر واجب ہو رہا ہے اَوْ اِرْتَقَابِ مَحْزُورِ مِمْ مَحْزُورِ عَتِ الْإِحْرَامِ یا احرام کی ممنوع چیزوں میں سے کسی ممنوع چیز کو کرنے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے اس کے اوپر واجب ہو رہا ہے اَوْ بِسَبَبِ الْإِحْسَارِ اِنْ دَوَجُودِ سَبَبِهِ یا احسار کی وجہ سے اس کے اوپر واجب روک دیے جانے کی وجہ سے اس کے اوپر واجب ہو رہا ہے اگر اس کا سبب موجود ہے تو لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَإِنْ اُخْسِرْتُمْ فَمَسْتَئِسَرَ مِنَ الْحَدِ اگر تم کہیں روک دیے جاؤ تو جو حد تمہارے لئے آسان ہو مکہ پہنچنے کے بعد کیا کرنا پڑھے گا اس کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا پڑھے گا وَلَيْ قَوْلِ ابنِ عَبَّاس مَنَّسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا مَنَّسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا اَوْتَرَقَهُ جو بھول جائے اپنے آمالِ حجمے سے کچھ بھی اپنے آمالِ حجمے سے کچھ بھی بھول جائے اَوْتَرَقَهُ یا کیا کرے چھوڑ دے اس کو فَلْ يُورِقْ دَمَن تو چاہیے کیا کرے وہ خون بھائے یعنی ایک زبیہ پیش کرتے زیادہ یہ زبیہ جو ہے یہ کیا بولتے ہیں عام حدی نہیں ہیں بلکہ یہ کس کے مقابل میں ہیں فدیہ کے فدیہ ہے ایک طریقے کا جس کو ہم کیا کہتے ہیں جس کو ہم نے کیا کہا ہے حدیو الجبران پہلے کیا کہا ہم نے حدیو تمتو وال کران تیسرا کیا ہے حدیو تتوو حدیو تتوو نفلی حدی تتوو کسی کہا جاتا ہے نفل کو ہے نا وَهُوَ مُسْتَحَبٌ لِكُلِّ حَاجٍ وَلِكُلِّ مُتَمِرٍ حج کر رہا تھا قرآن کیا تمتو کیا ہے ہے نا اور وہ چاہتا ہے کہ قربانی جو ہے ایک سے زائد کروں میں اپنی طرف سے سات قربانیاں کروں گا دس قربانیاں کروں گا کر سکتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے واجب کس کتنا اس کے لئے صرف ایک واجب ہے بقیہ کیا اس کے لئے نفلی یہ حدیو تتوو ہے ہے نا یہ مستحب ہے حرجی کے لئے ہر مُتَمِر کے لئے اسے افراد کر رہا تھا اس کے اوپر قربانی واجب نہیں تھی اب کیا کرنا ہے وہ سوچتا ہے کہ نہیں میں مکہ میں آیا ہوں محنا میں ہوں میں قربانی کروں گا ہے نا قربانی کر رہا ہے اقتداء بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے ہوئے آپ کی پیروی کرتے ہوئے فَقَدْ أَحَدَ مِعَتَ بَدَانَةٍ فِي حَجَتِ الْوَدَى اللہ کے سوال صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا سو اونٹ آپ نے کیا کیا بطور حدیع بھیجا یا آپ نے سو قربانی کی سو اونٹوں کی کہاں پر حجت الویدہ میں سو اونٹوں کی قربانی کی کس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سو اونٹ ظاہر جب بات ہے آپ نے ایک آج کیا تھا سو حجت نہیں کیا تھا آپ نے لیکن سو اونٹ آپ نے قربان کی بکیانہ نانے میں کیا ہوگئے وہ تتوہ ہوں گے ہے نا وَيَسْتَحِبُ الْأَقْلُ مِنْهُ لیکن اس سے کھانا کیا ہے مصطحب ہے جیسے کس سے کھانا مصطحب ہے حدیو التمتو والقران سے ہے نا حدیو الجبران سے کھانا جائز نہیں ہے ایسے حدیو التتوہ سے کھانا بھی کیا ہے مصطحب ہے ہے نا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اک امارا من کل جزور ببضعت اللہ حصول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اونٹ کے ایک ایک ٹکڑے گوشت کا حکم دیا سارے اونٹ جو جبا ہوئے ہیں ان سے کیا کرو کچھ کچھ گوشت لے لو ہے نا فَتُبِّخَتْ وَأَكَلَ مِنْهَا وَشَرِبَ مِنْ مَرْقِهَا تو اللہ حصول صلی اللہ علیہ وسلم اس گوشت کو پکایا گیا آپ نے گوشت کو کھایا بھی اس کا شربہ بھی کیا کیا آپ نے پیا ہے نا وَالْبَزْعَتُو آپ کیا جو لفظیں بزعا آیا ہوا ہے کہتا ہے الْبَزْعَتُ وَرْقِتَتُ مِنَ اللَّهُمْ گوشت کے ٹکڑے کو یا بوٹی بڑی بوٹی کو کیا کہا جاتا ہے بزعا کہا جاتا ہے وَيَجُوزُ لِغَيْرِ الْمَحَرَمِ اور غیر غیر محرم کے لئے جائز ہے اَنْيَابَسَا حَدَایَا الْمَكَّةَ لِتُسْبَهُ بِيْهَا کہ وہ حدی کے جانور مکہ بھیجے گرچہ دوسری جگہ پر ہے جانور کو مکہ بھیج سکتا ہے حاجیوں کے ساتھ ہے نا تاکہ وہاں زباہ کیا جائیں تَقَرُّبًا الْلَّهِ تَعَالَى لیکن اس بھیجنے کی وجہ سے کیا ہوگا محرم پر جو پابندیاں لازم ہوتی ہیں جو چیزیں حرام ہوتی ہیں وہ اس بھیجنے والے پر حرام نہیں ہوں گی ایسا نہیں ہوگا نہیں ہے میں بھی آپ کے جانور لے گی جانا ہوں آپ بھی ہماری اسے پابندی کیجئے یہاں رہ کر کے ہے نا تو وہ اپنے وطن میں رہ کر کے اسی پابندی نہیں کرے گا اس کے بعد میں چوتھی قسم کے حدیعہ ہے جو آخری ہمارے ہاں ہے حدیو النظر نظر کا حدیعہ وَهُوَ مَا يَنْزُرُ الْحَاجِ تَقَرُّبًا عَلَى اللَّهِ تَعَلَىٰ إِنْدَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ یعنی حاجی نظر مانا ہے کہ میں اگر بیت اللہ الحرام پہنچ گیا مکہ پہنچ گیا تو میں وہاں پر یہ جانور یہ جانور قربان کروں گا نظر کسی چیز پر ڈیپینڈ نہیں ہے سرم نظر ہے میں مکہ جاؤں گا تو انشاءاللہ اتنے قربانیاں کروں گا وَيَجِبُ الْوَفَاءُ بِحَادَ النَّظر تو ایسی نظروں کا وفا کیا ہے وہ پورا کرنا واجب ہے اللہ نے کیا کہا سُمَّ الْيَقْدُ تَفَذَهُمْ وَلْيُوفُ نُزُورَهُمْ وَلْيَتَّوَّفُ بِالْبَيْتِ الْحَتِقِ پھر چاہیے کہ وہ اپنے گندگیوں کو کیا کریں ختم کریں اپنے نظور کو پورا کریں اور بیت اللہ اتیق کا کیا کھانے کعبہ کا یا بیت اتیق پرانے گھر کا کیا کریں وہ تباقف کریں لیکن نظر کے بارے میں کہا جاتا ہے وَلَا يَجُوزُ الْأَقْلُ مِنْ هَادَ الْحَدِي اس حدی سے کھانا جائز نہیں ہے فدیہ سے کھانا جائز نہیں ہے اس سے بھی کھانا جائز نہیں ہے یہ چار قسم کے حدی کا بیان تھا اب اس کے بعد میں حدی کے زیبی کا جو وقت تھا انشاءاللہ اس کو ہم لوگ جو ہے اگلے درس میں لیں گے اس طرح انشاءاللہ جو ہے ہمارا باب ختم ہوگا وقت زیادہ ہو گیا ہے وَبِهَادَ نَكْتَ فِي وَنَسْرُ اللَّهِ التَّوْفِيقِ وَصَلَى اللَّهُ لَا نَبِيَنَا مُحَمَّدْ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ السلام علیکم وَنَحْتَ اللَّهِ